السلام علیکم بار برمت دس اس بلاد بین ویڈیو اوری سلکارو بھائی آج کی اس ویڈیو کے ذرا بات کرنے والے ہیں پی ٹی اے اپروول کے ریلیٹڈ اور کس طرح سے آپ اپنا نون پی ٹی اے فون بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اب جامر میں یہ بات کلیر کر دوں کہ بھائی ایک فون کو پی ٹی اے اپروف کروانے کا کوئی بھی الٹرنیٹیو نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل فون کو پی ٹی اپروف کروا لیتے ہیں تو وہ بیسٹ سلوشن ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر جو پی ٹی اپروول کی کاؤسٹ ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ کچھ کیسز کے اندر جتنے کا موبائل فون ہے اس سے زیادہ اس کا پی ٹی ای ٹاکس ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان میں اندر آتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ٹرائول کرتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہمارا فون بھی نہیں چل رہا اور اب ہمیں اس فون کو بھی اپروف کروانا پڑے گا یا میرے جیسا بندہ جو کہ ریگولرلی فون کو ٹرائ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اب میں یہ آنر میجک فور پرو ٹرائ آؤٹ کر رہا تھا اور اس کی جو پی ٹی اپروول کاؤسٹ آئی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ نو ہزار مجھے شو ہوئی ہے تو یار اس طرح کے کیسز کے اندر جو سیچویشن ہے وہ کافی آف ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ٹرکس بتانے والا ہوں جس کے تھرہو آپ ان موبائل فون کو بھی کسی حد تک استعمال کر سکیں گے میں یہ بات کلیر پھر کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی بھی illegal method آپ کو نہیں بتانے والا تو وہ جو طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ اپنے موبائل فون کا ایم ای آئی چینج کروا لیتے ہیں آپ کوئی چھوٹے موبائل کا ایم یا کسی بڑے موبائل پر پیچ کروا لیتے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ illegal بھی ہیں اور آپ کے موبائل فون کو کسی حد تک ان سے کیور بھی بنا دیتے ہیں بیکنگ ایپس وغیرہ کام نہیں کرتی تو ہم ان طریقوں کی بات نہیں کریں گے ہم وہ طریقے ڈسکس کریں گے جو کہ security والی سائٹ سے کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی بھی problem نہیں پروائیڈ کرنے والا ہے پہلا طریقہ جو کہ یہاں پر میں include کرنے والا ہو تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ ہر ایک موبائل فون کے اوپر کام کرنے والا ہے اور خاص طور پر وہ بندہ جو کہ اپنا موبائل نمبر چینج کر سکتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ بہت زیادہ helpful ہے اور یہ طریقہ ہے اسکوم نیٹورک کی sim اسکوم نیٹورک جو ہے یہ northern areas کا نیٹورک ہے جس کو army operate کرتی ہے اور I don't know exactly کس طرح سے لیکن ابھی اگر آپ اسکوم کی sim card اپنے کسی بھی non pta phone میں ڈالتے ہیں پورے پاکستان میں تو بھائی اس کے signals بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ normal phone کی طرح چل بھی رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا obviously جو number ہے وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ اسکوم کی جو sim ہے وہ obviously ایک نئے number کے ساتھ آئے گی اس نیٹورک کے اوپر جو port کرنا ہے اپنا number I don't think so کہ وہ possible ہے یہ جو sim card ہے یہ پاکستان میں صرف انہی areas میں ملتی ہے تو آپ اگر OLX وغیرہ پہ جائیں گے تو یہ آپ کو تقریباً 2000-3000 کی range میں دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ sim card خرید کے آگے بیچ رہے ہوتے ہیں but yeah یہ وہ طریقے کار ہے جس کے تھروہ آپ کسی بھی موبائل فون کے اندر جو ہے وہ ایک non-PTA phone کو کافی time تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا problem یہ ہے کہ آپ کا number change ہو جائے گا اب let's say کہ بھائی آپ نے number بھی change نہیں کرنا اور آپ نے اپنے موبائل فون کو non-PTA condition میں use کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک iPhone ہے تو آپ کے پاس کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں well iPhones جن بندوں کے پاس موجود ہیں تو iPhone کے لیے تین major قسم کے جو طریقے ہیں وہ use کیے جا سکتے ہیں پہلا طریقے کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس iPhone 10S یا اس سے کوئی نیا model ہے یعنی کہ 10S series ہے 11, 12 یا 13 series کا کوئی بھی موبائل فون ہے تو بھائی ان سب موبائل فون کے اندر اگر آپ کا non-PTA phone ہو گیا ہے تو ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اس کے اندر ایک eSIM کی بھی option موجود ہوتی ہے جن کو نہیں پتا eSIM کیا ہوتی ہے تو آپ normal SIM card بقاعدہ طور پر اپنے موبائل فون کے اندر ڈالتے ہیں eSIM جو ہوتا ہے وہ ایک software based SIM ہوتا ہے جس کو آپ basically اپنے network کے پاس جائیں گے آپ کو QR code scan کرنے کو ملے گا اور آپ کی جو eSIM ہے وہ چل جائے گی اب کیونکہ ان موبائل فون کے اندر eSIM کی option ہوتی ہے تو essentially یہ موبائل فون dual SIM موبائل فون ہوتے ہیں اور آپ ساری عمر ایک ہی SIM use کرتے رہے ہیں تو آپ کی ایک SIM تو بلوک ہو گئی ہوتی ہے لیکن وہ جو eSIM والا IMEI ہے اس پر ابھی بھی دو مہینے کا جو time ہے وہ موجود ہوتا ہے تو آپ دو مہینے کے لیے جو eSIM ہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک temporary solution ہے آپ کو eventually جو ہے اس موبائل فون کو یا تو PTA کروانا پڑے گا یا کوئی اور طریقے کار کی طرف جانا پڑے گا اور کوئی اور طریقے کار کی بات ہو ہی رہی ہے تو iPhone کے لیے جو دوسرا اور سب سے best طریقے کار ہے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ آپ ایک PTA approved چھوٹا iPhone خرید لیں iPhone کے setting کے اندر ایک setting موجود ہوتی ہے جس کے through آپ اپنی iPhone کی calls ہر اس device کے اوپر سن سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی Apple ID لگی ہوئی ہے میں اس system کو use کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی گھڑی پہ بھی call سننی ہوتی ہے میرا یہاں پر iMac پڑا ہوئا ہے میرا laptop پڑا ہوئا ہے ان سب کے اوپر calls جو ہے وہ آ جاتی ہیں لیکن اگر میرے پاس ایک اور iPhone موجود ہو جس کے اندر again آپ کی sim card ڈالی ہو تو اس کی جو calls ہے وہ بھی سب devices پہ جا رہی ہوں گی تو آپ نے جو اپنا main mobile phone ہے let's say iPhone 13 Pro Max اس کے ساتھ ایک پرانا iPhone 6 لگا لینا ہے جو کہ PTA approved ہوگا اور اس میں وہ allow calls on the other devices والی جو option ہے اس کے بعد آپ کے جو چھوٹا iPhone ہے جو کہ PTA approved ہے جس کے اندر آپ نے sim ڈالی ہوگی اس پر جو بھی call آئے گی وہ automatically آپ کے main phone پہ آئے گی اور آپ اپنے main phone کو ایسے ہی use کریں گے بھائی جس طرح آپ کا phone PTA approved ہو یہاں پر ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا iPhone لے لیتے ہیں اور اس کے اندر sim cards ڈال لیتے ہیں تو آپ کو جو hot spot ہے اس کو on کرنے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں آنے والے کیونکہ inter connectivity جو Apple devices کی ہے وہ بہت زیادہ کمال ہے اور آپ کا phone جیسے ہی net require کرے گا وہ automatically دوسری device کا جو internet ہے وہ use کر لے گا for example میرے اگر کبھی net ختم بھی ہو جائے نا laptop وغیرہ کے اوپر تو میرے موبائل phone کا hot spot automatically جو ہے وہ connect ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی جو ہے اس چیز کے اندر آپ کی کافی زیادہ help کر سکتی ہے اور final methodology جو ہے وہ ہے IKOS کی ایک device اب جن کو نہیں بتا کہ یہ device کیا ہے تو basically یہ devices start میں آنا شروع ہوئی تھی ان موبائل phones کے لیے جن میں dual sim کی option نہیں تھی آپ کو یہ بات پتا ہے کہ for the longest time جو iPhones تھے ان میں dual sim نہیں آیا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ ایسی devices آنے لگ گئیں جن کے اندر آپ sim cards لگا سکتے تھے اور ان sim cards کو آپ اپنے موبائل phone کے اوپر use کر سکتے تھے اب dual sim جب آگئی تو ان devices کا جو usage ہے وہ کافی اتخم ہو گیا لیکن پاکستانی market کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان devices کو پی ٹی اپروف کرواتے ہیں تو اس کی پی ٹی اپروول کاؤس کافی کم ہے on the other hand اگر آپ آئی فون کو پی ٹی اپروف کرواتے ہیں تو اس کی پی ٹی اپروول کاؤس کافی زیادہ ہے تو آپ نے وہ device جو ہے وہ لیلنی ہے میں description میں ویدہ ویلنک ڈال دوں گا اور آپ اس کے through بھی جو ہے اپنے موبائل phone کو connect کر سکتے ہیں اور یہ جو سارا system میں کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ آپ کا sim card ہے وہ اس device کے اندر چلے گا device پی ٹی اپروونڈ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ وہ جو number ہے اپنے موبائل phone کے اوپر use کر رہے ہوں گے یہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ device والا طریقے کا رہنا یہ personally مجھے کوئی خاص نہیں لگتا لیکن بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں استعمال تو میں بتا رہا ہوں اس میں battery کے بھی issues ہیں اور سارا کچھ ہے iPhone 6 والا جو طریقے کا رہنا وہ best option ہے اگر آپ کے پاس ایک iPhone موجود ہے اب وہ میرے بھائی جن کے پاس ایک android device موجود ہے وہ کیا کر سکتے ہیں بھائی android device کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے ایک jazz digit 4G کی device jazz digit 4G جو ہے یہ ایسی devices بنانے ہیں کیونکہ یہ network کی طرف سے آنے والے devices ہیں تو یہ built-in 4G supported devices ہیں یہ bar phones ہیں اس میں multiple devices آجاتی ہیں یہ button والے mobile ہیں جن کے اندر آپ کے پاس بیسیکلی جو sim card ڈالنے کی option ہے وہ موجود ہے 4G والا اور اس کے ساتھ یہ آپ کو وائی فائی اور ہارٹ سپارٹ کی facility بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی calling کے لیے jazz digit 4G کو use کریں گے اس کے اندر آپ cause بھی سن سکیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ bar phone آپ کو hot spot بھی دے سکتا ہے تو آپ اپنے main mobile phone کے اوپر جو internet ہے وہ بھی چلا سکیں گے آپ whatsapp اپنے main mobile phone پہ چلائیں گے لیکن calls کے لیے آپ کو basically جو jazz digit 4G ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا android کے اندر بھی یہ جو ایک phone سے دوسرے phone کی calling والے facility ہے یہ موجود ضرور ہے لیکن اس کی quality اتنی بری ہے کہ میں کسی بھی بندے کو recommend نہیں کروں گا اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے phone کو بھی pt approval نہیں کرانا تو یا تو jazz digit 4G والے طریقے کار پہ چلے جائیں یا پھر بھائی پیسے جوڑنے لگ جائیں اور pt approval کی جو cost ہے وہ بھر لیں ابھی تک جو pt approval کے system بنے ہوئے ہیں بھائی مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار جو cost ہے وہ ختم ہو جانی ہے لوگوں نے tax ہٹا دینا ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے tax بڑے ہیں اور یہ اور زیادہ بڑھتے جانے ہیں تو میں نے کہا آپ کو clear کر دوں جو لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ tax ختم ہو جائیں گے کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہونے والا ہے چار مردے ہیں چال کو subscribe کر دیجئے گا اور اگر اس ویڈیو نے آپ کی help کیا تو مجھے بتا جیئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is bilal signing off اللہ حافظ